اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تعالی اکبار خواتین و حضرات حسب وعدہ نیا سیٹ پیش خدمت ہے گو کہ خبرزار آپ کے لیے کوئی نئی چیز اس لیے نہیں کہ ہم گزشتہ چند ماہ سے الحمدللہ آن ایر ہیں صرف اس لیے کہ یہ تسلسل قائم رہتا یہ معاملہ جاری رہتا تو بہتر تھا ورنہ آپ نے جس طرح سے احتجاج کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں اب بھی شروع کر رکھا ہے یہ مزید طول پکڑتا اور شاید ہمیں یہ کام جلدبازی میں کرنا پڑتا لیکن ہم نے سیٹ کی تعمیر کو ڈیو پروسس دیا پورا ٹائم دیا جو ٹیم خبرزار میں کام کر رہی ہے اس میں بھی کوئی نیا چہرہ نہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دو تین لیٹرل انٹریز تھیں لیکن یہ وہی انٹریز ہیں جو ایک عرصے سے ہمارے ساتھ کام کرتے چلے آ رہے تھے آگا ماجد ہیں امان اللہ ہیں سنیم البیلہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خبرناک سے اس سفر میں شرکت اختیار کی پھر بعض وجوہات کی بنا پر یہ چلے گئے پھر آگئے اس لیے کہ یہ گھر ہم سب کا ہے یہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کے جانے کو دل پر نہیں لیا صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوٹا تو میرے پاس آیا والا حساب ہے آئیں گے انشاءاللہ تعالی اسی پیڑ کے سائے تلے کیونکہ اصل سفر جو تھا اس کا آغاز اسی مقام سے ہوا تھا آج اس نئے سیٹ پہ ہم ایک قدر غیر روایتی پروگرام کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں اس کا رن ڈاؤن کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے دو سیگمنٹس ہم آپس میں گفتگو کریں گے اس کے علاوہ ہم اینڈ میں ایک بہت شاندار سیگمنٹ ہمارا جسے ہم بہت مس کر رہے ہیں اور وہ ہے دربار اکبری وہ پیش کریں گے ٹائم چوکہ حسب معمول لیمٹیڈ ہے اس لیے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اپنے اس فلانک سے سینئر موسٹ اماناللہ صاحب ہیں لیکن اماناللہ صاحب این بیچ میں سینڈوچ ہوئے بیٹھے ہیں ان تک ہم بعد میں پہنچیں گے آگا ماجد صاحب کیا فیل ہے آپ کی سب سے پہلے تو میری فیلنگ یہ ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھوٹے دو چھوکو ہے میری فیلنگ یہ ہے جی کہ مجھے مطلب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے اپنا اور اپنا سارا سامان اٹھا کے میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا ہوں انشاءاللہ میں انڈر اوتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میرا اور آپ کا میں اپنی بات کر رہا ہوں میرا اور آپ کا مرتے دم تک یہ ساتھ رہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میرا نہیں آپ کا خبرزار کی آڈینس کے ساتھ خبرزار کے ویورز کے ساتھ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس وعدے میں برکت ڈالے سلیم البلہ کیا کہتے ہیں آپ سر بہت اچھا لگا دیر آئے دروست آئے جی آپ کیا کہتے ہیں سر میرے حال تو تاڑی پوری ٹیم نے مبارک بات تو جا رہے ہیں خواس نہیں کرنی تو انہی لمحے اٹھ دو بولی میں بھی بولے سر تاڑی پوری ٹیم نے مبارک میرے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ پاک تونک کامیابی ہیں دیوی جی تاڑی چینل نو تاڑی شو نو اور تاڑی جننے بھی شو نے اللہ پاک تونک کامیاب کرے ویسے میں آج آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہی پروپر لانچ قریب آ رہی ہے تمام شوز اکٹھے ہو کے کیونکہ الحمدللہ پانچ سات شوز تو اس وقت ائر ہو چکے ہیں صرف خبرظہر ہی نہیں ہے نیا شو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا انتہائی سپیشل جس کا میں ہمیشہ کریڈٹ لیتا رہوں گا نہ صرف یہ کہ وہ برین چائلڈ میرا اور فیصل شیر جان کا ہے بلکہ اس کا نام بھی جس طرح میں نے تجویز کیا تھا آپ جناب کیا بات ہے یہ بیوٹیفل شو بیوٹیفل شو بیوٹیفل شو مجھے آپ تجزیہ نگاری کا برائن لارا بھی کہہ سکتے ہیں آف ٹریک نہ جائیں پہلے تو علیم خان کا جو ارسٹ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کے جو فیورٹ شریفز ہیں جب وہ آپ کے فیورٹس ہیں ڈینائے نہ کریں اس چیز کو ابھی تو شو پہلا شروع ہوا ہے اس کے اوپر میرے فیورٹ بننے تو دیں پھر اس کے علاوہ بہرحال بہرحال بہت ہی حسین شو ہے اس لیے جس میں دو تین بزرگ ہمارے شائر عدیب اور دانشور عطا اللہ قاسمی صاحب اس میں بیٹھتے ہیں اس میں عارف نظامی صاحب بیٹھتے ہیں اس میں خاکسار کبھی چلا گیا کبھی آگا ماجد صاحب کو ریکویسٹ کر لیں گے کبھی امان اللہ کو یا کبھی شائروں عدیبوں کو حمجد اسلام صاحب تشریف لائیں گے کبھی اعتزاد حسین صاحب کو بھی زحمت دیں حماد غزنوی اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں پھر روف صاحب کا اپنا شو چالیس منٹ چالیس منٹ دس منٹ رکٹ آتا نا اس لیے کہ اشتہار بڑھ گئے ہیں وہ بھی ایک خوبصورت شو پھر کرکٹ سر وہ چائنیز لڑکی والا شو وہ بڑا اگلا سٹیشن باندھرا کڑو دانے کھو رہی ہے کھو نہیں رہی کھلا رہی ہے اسی طرح اور لا جواب شوز ہیں انیک ناجی ایک شو کرنے جا رہے ہیں ستارے آپ کے ستارے وہ بہت خوبصورت شو ہے وہ بھی گیارہ بجے پھر اہم بات یہ کہ ہمارا شو ہفتے میں چار ہوا کرتا تھا اب پانچ دن ہوگا اس میں ہم ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ضرور دیتے ہیں حسبحال میں ہم نے کومیڈی میں دانش کو ایسا پیوست کیا کہ وہ ایک خوبصورت کمبینیشن بنا اس کے بعد یہی سب کچھ ہم نے آڈینس کے سامنے کیا اور اس کو لوگوں نے خبرناک کے نام سے جانا پھر اس سے اگلا سٹیپ مارک تھری خبردار تھا جس میں ہم نے منی تھییٹر دیا اب مارک فور ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ نئی چیزیں ہیں اس لیے نہیں کہ اب رہ کچھ نہیں گیا جو ہم نے نہیں کیا تھا لیکن ایک چیز میں اس پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق بھی مجھے کو بخشی اسی شو کو بخشی میں سمجھتا ہوں ہماری پوری ٹیم کو کہ ہم نے ایک ایسی چیز کو پھر سے فعال بنانے کی کوشش کی جو ریڈنڈنٹ ہو رہی تھی ارریلیونٹ ہو رہی تھی اپسلیٹ ہوتی جا رہی تھی پاکستان میں ایک نام ہوا کرتا تھا سیریس ٹھیئیٹر کا جس میں اجوکہ ٹھیئیٹر سر فیرس تھا مدیہ گوھر اللہ جنت نصیب کرے انہیں جو ہی دنیا سے انہوں نے پردہ کیا مجھے محسوس ہوا کہ پہلے ہی روبہ زوال تھا یہ فن یہ سلسلہ اب مزید زبون علی کا شکار تو ہم نے اپنے اس خوبصورت ایمبیانس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شاندار میری تھیئیٹر کو بروے کار لاتے ہوئے سیریس تھیئیٹر کا ایک ٹچ بھی کہ تاریخ کے مختلف جھروکوں سے جھانک کر مختلف باتیں ان ینگسٹرز تک پہنچائی جائیں جو تاریخ سے نابلد ہے لیکن تاریخ جاننا چاہتے ہیں اتنا ٹائم نے ان کے پاس کے تاریخ پڑھ سکیں ہم انہیں تاریخ دکھانے کی صحیح کریں گے یہ بھی ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں مہمان آ رہے ہیں سرائے میں تین مہمان کس کا کروں شکار کہلے کس کا کروں شکار تو یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے اپنے شوز کی تشہیر کرنا مقصد نہیں تھا مقصد یہ بتانا تھا کہ میری ایننگز آگا ماجد صاحب ناصر چنیوٹی صاحب شروع ہی اب ہوئی ہے الحمدللہ رعوف صاحب حماد غزنبی صاحب جنید اکبال صاحب پروگرامنگ میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں میرے ساتھ لیکن الٹیمیٹ پروگرامنگ میں خود کر رہا ہوں کہ میں انہیں اپنے فلانکس کے طور پر استعمال کر رہا ہوں ایک ایک پروگرام کو اور میرے نزدیک یہ کہنا گناہ ہے کہ فلانا پروگرام تو بھرتی کا پروگرام ہے جی وہ تو صرف میں کہتا ہوں دوپیر دھائی بجے بھی کوئی چیز چلے ایسی چلے کہ لوگ کہیں کہ ان کے مقابلے کا کانٹنٹ کسی کے پاس نہیں جی میرا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی خوبصورت ٹیم کا حصہ بنایا سر خبردار میں جو کیریکٹرز میں نے کیے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کردار لوگوں کو اتنے پسند آئیں گے جب میں کہتا ہوں یہ ہٹ ہونے والا آئیٹم ہے پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں پھر پسو پیش کرتے ہیں لیتو لال کرتے ہیں بعد میں کہتا ہوں وہ ہٹ ہو گیا بھئی تیس سال کا تجربہ ہے کچھ تو اللاؤنس دیا کرے نا نہیں سارا آپ نے وہ ناگی 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 کروا دیا ناگی کو ہم بہت مس کرتے ہیں اس کی وجہ ناگی کی ادم دستیابی نہیں ہے ناگی کا دمہ ہے اس نے اپنے دمے پر کنٹرول نہیں کیا اب آکے سنے سگریٹ چھوڑ دی ہیں میں کہتا ہوں تو پوتریں ان کا انلاک پسی دردر ناگی ویسے یہ تو کوئی اچھی باتیں نہیں یہ اچھی اخترائیں نہیں ہیں میں معذرت خوابی ہوں بعض چیزوں پر میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ بعض فضول سی اخترائیں جیسے ایک وقت تھا پی ٹی وی پر ایک فریز مکمکہ یہ ایسی دی انہوں نے کہ پھر وہ عام ہوگی اور اس نے یہ جو رشوت خوری کا ایک سلسلہ تھا اس کو یوفیمائز کر دیا لوگوں کوئی شرم نہیں آتی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مکمکہ پھر کر لیں یار تعاون کر لیں پھر اوپر کی کمائی اوپر کی کمائی تو لگتا ہے جیسے اوپر سے اللہ نے بیجی ہے خدا نہ خاصتہ اللہ یہ رزق بیجے گا آپ کو جیسے کمیشن کہا جاتا تھا ہر چیز کا نام تبدیل کر کے آپ نے شرم دیکھیں گندے الفاظ ہیں ایک نجس اور غلیز چیز ہے اس کو آپ پنجابی اردو میں استعمال نہیں کریں گے انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے وہ روز استعمال کرتے ہیں کھانے کے دوران آپ اس کا تذکرہ کرتے تھے اوہ کہہ کے بات ہی کوئی نہیں ہے اچھا مائرہ آپ کو کیسا لگا کوئی اسی آگیا ہے انہوں نے شکنجید ہے بیچے اچھا ہمارے ویورز کو یہ سو اچھا میں نے مائرہ کہا ہے بیسہ نہیں کہا اوہ کوئی تھیترہ کشناختی کاربنوان نہیں آئے پیش کی تو میں بھی مبارک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی ضرور یہ اللہ پاک کی آپ پہ اتنی خاص رحمت ہے جس میں الحمدللہ مہاں باپ کی دعاوں کا ایک عمل ہے ہی ہے تو یہ اتنی بڑی اچھیومنٹس ماشاءاللہ یہ صرف دعاوں کا سمر ہے صرف مہاں باپ کی نہیں بہن بھائیوں کی بھی دعائیں لگتی ہیں یا ہر اس شخص کی لگتی ہیں جنہیں کسی نہ کسی حوالے سے ارادتن یا غیر ارادی طور پر آپ نے کوئی فائدہ پہنچایا ہو اور میں ہمیشہ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فائدہ اسے پہنچائیں نیکی اس کے ساتھ ضرور کریں جو آپ سے نیکی کی توقع نہ رکھتا ہو سر میں نے آپ کے ساتھ گزشتہ چینل سے میں اپنے لائف کا سفر شروع کیا جی 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 گزشتہ سے گزشتہ سے پیوستہ ہیں آپ بڑا اچھا سفرہ الحمدللہ یہاں سے اب اس وقت ہی جائیں گے جب بلاؤں آئے گا تو میں نے اس آٹھ نو سالوں میں آپ کے بہت رنگ دیکھے ہیں یعنی مجھے آپ گرگٹ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بڑے کلرفل آدمی ہے آپ کے بارے میں جو ایک امپیکٹ تھا لوگوں کا پیسے بدوانا چاہتا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی آپ سے ہی سوال دیکھتا ہے نہیں نہیں آپ بتائیے بتائیے میرا جو امپریشن تھا امپریشن جو آپ کا تھا لوگوں کے بڑے سخت باہت جگہوں پہ ایروگنس بڑا کام کر جاتی ہے ایروگنسی شکل بنا لے تو لوگ غیر ضروری طور پہ آپ کو تانگ نہیں کرتے اچھا یہ ستے بندے میں بھی کوئی تانگ نہیں کہا اوڈرو ہوں کہنا گو ایو اٹھے گا ساڑھ باہتا ہے سر میں یہ پوچھے چاہ رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی اچیومنٹس اور اچیومنٹس کے ساتھ اچیومنٹ چلتی آ رہی ہیں یہ سب کی اچیومنٹ ہے باہر نہیں نکل سکتے آپ آہا جائیں یا فیلچیر پہ آگئے ہیں انٹرٹینمنٹ ان کے گھر تک انٹرٹینمنٹ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ نے عجر دے دیتا ہوں ان کی مریض کے چینل بنونا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اس پہ آپ مجھ سے بالکل سچ بتائیں مختصر بات کرو مسٹر جمیل مت پڑھو یہ پرانی فلموں میں ہوتا تھا نا مسٹر جمیل تم نے یہ کیوں کیا ہے مسٹر اکرم میں نے اس لیے کیا ہے سر انہا ٹائم بندہ سالے نو دیندہ فلم اچھا جی ہمیں صحیح ہی سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک میری باری یہاں ڈالے سے تو اسے جھکتا ہو جھکتی ہو گئی نہیں روبی آج ویلنٹائنز ڈے کا لباس پہن اچھا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اندر کا جو آرٹسٹ ہے اس کو آج تک دبائے کیوں رکھا آپ کے اندر ایک آرٹسٹ ہے کیوں نہیں ہر ایک کے اندر ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے کچھ سامنے آ جاتا ہے کچھ نہیں آ سکتا اور میرے اندر جو چھوٹا موٹا کو ہنر تھا وہ آ رہا ہے یہ تحریر جو آپ کو ملتی ہے یہ جو ایک شو کو کنڈکٹ کرنا میں اس شپ کی ڈریوری کر رہا ہوں بھائی یہ کوئی مزاک نہیں ہے چھوٹا کام نہیں ہے یوں سمجھو کہ یہ ایک بہتر سیٹر بس ہے جسے درہ خنجراب تک لے کے جانا اور سلک روٹ کے ذریعے نہیں ڈراؤنی سڑکوں کے ذریعے کبھی آپ سکردو سے گلگت کہیں ہزی پاغل دے پھنٹا نہیں تو یہ اس رستے سے آنا جانا ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے ہنی نے آپ کو آرٹسٹ کہا کہ بڑی وضع داری سے کام لیا کہ آپ آرٹسٹ ہیں لیکن آپ نے ہم سب لوگوں کے بھانڈ پنے کو بڑا فروغ دیا نہیں نہیں آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ خزانہ اللہ نے پیچھے سے کوٹ کوٹ کے بھرا تھا آپ کو یہ اللہ نے بہت دیا ہے لیکن آپ بچے کیوں رہتے ہیں اس لیے کہ میرا اپنا انداز ہے میں وہ بات جو خود کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیب نہیں دیتی کبھی میں ناصر چنیوٹی سے کراتا ہوں کبھی آگا ماجز سے کبھی میں عزیزی سے کرواتا تھا اصل کال میں آوڈیوزنو ہی تسنا چاہتا تھا اللہ جاندہ کہ انہا تو بڑا پانڈ کوئی نہیں ہے لیکن میں پرفارمنگ بھانڈ نہیں ہوں اس میں ید اطولہ آپ ہی رکھتے ہیں میں بات دے دیتا ہوں سکرپٹ دے دیتا ہوں آئیڈیا دے دیتا ہوں بھانڈوں کو مٹیریل دیتے ہیں بھانڈوں کو مٹیریل یہ یہاں تک میں مانتا ہوں میں بھانڈوں کو مٹیریل ضرور دیتا ہوں کبھی میٹنگ کے درام بھانڈ دیکل گیا ہو نہیں کبھی نہیں یہ کبھی سامتے سر مارا ہو آہاں میں نے بھی کوئی گال کر لیا میں بھی کوئی اپنی اندر دی گال کرنی ہے روبی کی طرف چلتے ہیں بھانڈوں کو پتر بڑھنے کے نہیں میں نے بھی گال کرنی ہے ہاں جی آپ بولے میں ہوں سوا تے مٹی گال کرنی ہے چلے ٹھیک ہمارے لگتا ہے نہیں کچھ پوچھتے لگو میرے کھٹے ہیں کی کمائے ہیں کیسا لگ کیسا رہا انتہائی اختصار سے بتاؤ میں پہلے نا یہ جو سیٹ اور یہ پورا یہ ہمارا جی شو ہے اس کے تمام لوگوں کو بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ بہت محبت سے اور بہت پیار سے سیٹ کو تیار کیا گیا ہے اور اس کی ایک ایک چیز تعریف کے قابل ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کوئی شاہی کلم ہاں ویسے یہ جو اس کا پچھی کاری کا جو پیٹرن ہے وہ شیش محل جو ہے نا شاہی کلے کا یہ اسی سے مستار لیا ہے پاکستان میں جتنے طبقے رہ رہے ہیں ان کو اس آدھارے کا شکریہ دا کرنا چاہیے بہت اچھا قدم ہے سیٹ بہت اچھا ہے سیٹ نمہ بیچتے یہ آپ نے کیا کی تھی انہوں نے کہا آدھا پاؤ دہیں لے کر ایسے بندے دس آزار جھگت کر دیتے ببو کی ایکسپلینیشن آپ کی بات سے زیادہ مزہدار تھی حکیم صاحب کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں حکیم صاحب واقعی یول برائنر کی لکھ دیتے ہیں یول برائنر رہتے آنڈے ویڈ آئے اور تھنڈے آنڈے ویڈ آئے یہ سر میری طرف آئے آپ نے کہہ دیا یول برائنر رہتے آنڈے ویڈ آئے ایس سارے کی ہو گیا سر میں کی پینٹ لے کے پاکے ہیں آج اچھا جی یہ پینٹ پیننے کی کوخاص ہو جائے سر آج پہلا دن تھا میں نے کہا نئے سیٹ پہ جا رہے ہیں نئے سٹ پہ پھٹی ہوئی پینٹ پینٹ کیا یہ پھٹی ہوئی نہیں سر میں نے پنتالی زاردی پینٹ لے لی اے پنتالیس ہزار کی پینٹ مجھے کسی اہم شخصیر نے گفت کی ہے گفت کی ہے ملک ریاض نے کی ہے پنتالیس ہزار کی پینٹ تو وہی دے سکتے ہیں ویسے آج کل جو ان کے حالات ہیں وہ بھی نہیں دے سکتے سر پینٹ کو چھوڑیں آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا میرے سے یا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس شو میں آکے کیا سیکھا زبردستی انٹریویو کروارے ہیں اچھا عبد الرامان صاحب یہ بتائیں کہ آج ہم نے صرف یہ پلیٹیٹیوڈز پہ ہی کوئی گفتگو کرنی ہے آپ کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کا چکریہ مبارک بات یا کوئی ملکی حالات پہ بھی آج ہی شو چلنا ہے یہ عمران خان کے دورے ڈسکس کیا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شریف خاندان کے جو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں سر سیاست پہ بات کرنے سے پہلے ایک میرا چھوٹا سا سوال جب میاں صاحب کا دور اقتدار تھا میاں صاحب کے اور آپ کے تعلقات کیسے تھے ابتدان تو بہت اچھے تھے آپ کو یاد ہے ہم خبرناک کیا کرتے تھے میں نے بڑا خراج تحسین ادا کیا تھا انہیں ویلکم کیا تھا اور ان سے زیادہ دوستی میری شعباز شریف کے ساتھ تھی لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ تو ہے ہی نہیں نواز شریف اور شباز شریف کا تو صرف نام ہے یہ تو صرف ٹی وی پہ آتے ہیں ادھر سارا کام مریم نواز کا ہے یہاں سارا کام حمزہ شباز کا ہے تو ان کے ساتھ تو نہیں معاملہ چل سکتا کیونکہ یہ تو سیاست سے بھی نابلد ہیں اپنے انجام سے بھی بے بہرا ہیں بس پھر جو ہونا تھا آپ کے سامنے میاں صاحب کی بہت اچھی چیز مثلا نواز شریف صاحب میں جو چیز بے پناہ میسیس شو کے حوالے سے کرتا ہوں ایک تو یہ کہ بڑے آرڈنٹ فین تھے یہ شو بڑے زوکو شوک سے دیکھتے تھے ان کی فیملی شاید اب نہ دیکھتی ہو لیکن لندن میں جو بیٹھے ہیں ان کے صاحب زادگان وہ مستقل رابطے میں رہتے تھے شو پسند کرتے تھے اپنی اپینین دیتے تھے چھوٹے حسن کے ساتھ یہ سلسلہ رہا کہ وہ تو ایک ایک شو پہ تعریف کے ڈونگرے برسایا کرتے تھے لیکن اس وقت تک جب تک ہم نے تنقیدی توپوں کا موں ان کی طرف نہیں موڑا تھا نواز شریف کا عالم یہ تھا کہ شو کے دوران لگاتار ان کے ایس ایم ایس آتے تھے اور موسیقی سے متعلق کمپوزیشن سے متعلق پولیٹیکل ایشیوز سے متعلق اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو گندم ویٹ سکینڈل تھا بہت بڑا ہے ہمارستان سمگل کرنے کا سمگل کرنے کا معاملہ ہے ایک صاحب کا ہم نے کام خراب کیا تھا لیکن ملک کا فائدہ کر گئے انہیں ایک صاحب کی دیاری پانچ ارب روپے کی لگ رہی تھی اور وہ صاحب ان کی فیملی کیا ہی تھے جی بہرحال جو بھی تھے نام نہیں لیتے تو اس پر انہوں نے کوئک ایکشن لیا اسی وقت ان کے ایڈی سی کا فون دورنگ دے شو آگیا کہ جناب پی ایم نے دیکھا ہے تو ہی اس ٹیکن ایکسپشن تو دس انشاءاللہ ہمیں ریکٹیفائی اٹ تو انہوں نے کیا تو یہ چیزیں میں مس کرتا ہوں لیکن سر اب تو ان کے ایس ایم ایس نہیں آتے ہوں گے آپ کو اب تو بالکل ہی نہیں نا وہ تو میرے ساتھ بالکل ایک تعلق ہی اور میں اس پہ بہت حران ہوں اچھا انہوں کو بیلس میں نہیں ہے ہوں ایسی بات نہیں ہے وہ کسی اور پلینٹ پہ بھی چلے جائے نا وہاں بھی کچھ نہ کچھ بزنس کا بزنس مائنڈڈ بڑے ہیں میرا ان کے ساتھ اختلاف یہی تھا خواتی نظرات بنیادی اختلاف میں آج بھی یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا اپنے میموارز میں بھی اس کا تذکرہ کروں گا کہ میرا ان کے خلاف پہلا اور آخری رولہ یہی تھا کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر بزنس آپ کو زیب نہیں دے بزنس چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں آگے شہباز شریف نے مجھے کہا کہ قانون میں امینڈمنٹ کروا دیں ہم نہیں کرتے بہت ساری چیزیں قانون میں موجود ہیں لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ نے وہ کرنی ہے سر امینڈمنٹ بھی تو خود کروانی تھی نا نا سر مدد طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تو کیا ضروری ہے اس حق کو آپ نے استعمال بھی کرنا ہے نہیں یہ بالکل صحیح میاں صاحب جیل دیا سلاقہ پڑھ کے کہنے لیکن سر ان کے دور اقتدار میں میری بھی دو چار ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں ایسا فرینڈلی وزیراعظم شاید ہی پاکستان میں فرینڈلی وزیراعظم جی یار آپ نے پھر یوسف رضا گلانی نہیں دیکھا جو آپ کے شہر میں وہ بھی دیکھیا جی ہے نا وہ فرینڈلیسٹ ہے اصل میں آپ نے دیکھا ہے عمران خان تو عمران خان تو فرینڈلی ہو سکتا ہی نہیں وہ فرینڈلی ہونے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ منیر نیازی کا وہ جو شہر ہے وہ ہے عمران پہ کہ جس شہر میں بھی رہنا اختائے ہوئے رہنا اب کی بات ہی نہیں شروع سے ایسے تھے وہ قدر سنجیدہ آدمی ہیں لیکن باقی سارے کے سارے زرداری صاحب پڑے خوشگوار خوشمزاج وہ تو آج کل بھی ہیں کاش آپ میرے استاد سے ملے ہوتے حنیف رامے صاحب حنیف رامے صاحب سے ملے ہوتے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کیا بازوک اور خوشمزاج خوشمزاج شخص تھے پیاری شخصیت ہے بہت پیاری لیکن میہ صاحب کے سارے خوش اخلاق ہونے میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے میہ صاحب پرلے درجہ کے ناک بتندیش آدمی تھے ان کی خوشمزاجی خوشمزاجی بشرتِ استواری ہی ہے بلکل صاحب وفاداری بشرتِ استواری جو ہوتا ہے آپ ذرا غیر ہموار کر دیں فلائٹ کو آپ نے کپتان کی مشاقی دیکھنی ہے نا اس کی مہارت دیکھنی ہے تو فلائٹ کو غیر ہموار کر کے دیکھیں ذرا تربولنس میں جا کے دیکھیں کہ وہ کس طرح سنبھالتا ہے سیدھی سیدھی فلائٹ تو ہر کوئی چلاتا ہے نواز شریف اس دن تک بہت سیدھے دوست ہیں جب تک فلائٹ بہترین ہے ہموار ہے بتیاں بجھائی جا چکی ہیں آپ ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی کر تربولنس آئی تو ان کو بہت خوبصورت ایکسپلین کر رکھا ہے مرہوم پیر پگاڑا صاحب نے کہ جب ضرورت ہو تو یہ خاندان شریفہ آپ کے پاؤں بھی پڑ جائے گا اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو آپ کا گرے بان پکڑیں گے آپ تو اس نے انہیں عمران دے پیچھے بھی پہ گئے ہو عمران کی بات ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو میں مشرف کے بھی پیچھے پڑھا رہا ہوں میں زرداری کے پیچھے پڑھا رہا ہوں نواز شریف کے بھی عمران کے بھی تو ان میں ایک قدر مشترے کئی حکمران تھے یوں سمجھئے کہ ہم حکمرانوں کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے میڈیا کا کام ہے ہم ووچمن ہیں پوری قوم کے ہمارا کام ہے لیکن غیر ضروری طور پر سیلف سٹائلڈ ایڈوائزرز نہیں بنتے ووچمن کا رول ہم سے کوئی لے نہیں سکتا خواتین عزرات ایک طویل وقفے کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں دربار اکبری میں حد اعتب اس میں حد اعتب کی کیا بات ہے اببائی دا حد اعتب بڑی دیر تو رکیا سے کیا حال ہے تمہارا اور تمہارے اببائی کا تھا نہیں پتا ایڈاڑا موٹا مچھے رہے تھے اببائی نانو بھی موٹا اچھا جی کوٹ لکپت میں آج کل گزر بسر ہو رہی لیکن سر موجیں چھوٹے کی ہیں آج بھی ہاں وہ خامکہ دیکھو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پہ ہاں جی خود ہی اپنے پروڈکشن آرڈر کروا کے جتنا ٹائم اب تک موصوف نے جیل میں گزارنا تھا اس کا ساٹھ ستر فیصد منسٹرز انکلیو میں گزار رہے ہیں اور سر اس سے شیخ رشید جیرس ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایک گاڑی چلتی ہے اس کارٹ کی ان کے ساتھ آٹھ ہٹھ گاڑیاں چلتی ہیں جیخ رشید نے جو زیادہ دلچسپ بات کی ہے وہ یہ کہ گزشتہ بیس سال میں ان دونوں بھائیوں کی بیماریوں میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں آئی جو جہاں تھی وہیں پہ آج بھی کھڑی ہے نواز شریف نے زمانت کا پہلا تقاضہ میرٹ کے نام پہ کیا جس طرح پچھلی دفعہ کیا تھا جی جب وکلا نے دوستوں نے مشیروں نے بتایا کہ جناب میرٹ تو بنتا ہی نہیں ہے پھر انہوں نے سہت کا راگ علاپنا شروع کر دی ہتھ ایتھ آپ بڑے بیمار نے بادشاہ سلامت اچھے خاص سے ہٹے کٹے تو ہیں آپ یقین کرو گردج پتھری ہے بھائی دے گردج علماری نکلی تا پھر نکلنی تجوری چاہیے تھی بھائی دے گردج پتھری نکلی ہے ہاں جی بجری بھی نکلی ہے نال سریعہ بھی نکلے تھوڑا ہے پتھنی گردج لینڈر پاؤنڈ ہے سب تین میلی میٹر کی چھوٹی چھوٹی دو پتھریاں نکلی ہیں اور کہا جاتا ہے اتنی پتھریاں تو ہر دوسرے پاکستانی کے گردے میں ہیں اور انہیں پورے ملک میں شوڑ ڈالا ہوا ہے لیکن اب تو عارضہ قلب کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ٹھیک ٹھاک بیمار ہیں لا تعداد سٹینٹس پڑ چکے ہیں لا تعداد دل کم از کم دو مرتبہ کھولا جا چکا ہے اب انہیں پتہ ہے کہ میرا معاملہ کرٹیکل ہے تو اس پر وہ بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو کہ بھی اگر کچھ ہو گیا تو میں تمہارے سر چڑھوں گا سر جیل تھی رولے بڑے نہیں انہی مسروفیتیں کیوں جیل میں کیا مسروفیتیں انہوں پھانسی ہوں دی ہے نا وہ انہوں پہلے سیلفی بناندھا ہے سر شہنشاہ سلام انہوں باہر نہیں بھیج سکتے انہوں بار راج سے ہی ہوں گا ہے میں تو کہتا ہوں بیجنا چاہیے لیکن یہ بادشاہ بندے ہیں نا ان کے بیٹے بھی باہر گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے اس سے پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے ہم واپس آئے ملیہ میٹ ہو گیا ہے ہر چیز کا لیکن آواز کا تن تنہ جو ہے ایک زمانہ سی تن تنہ ہوں دا سی انہوں پرانا تن تن تنہ رہا ہی نہیں استاد محترم اپنے آپ میں رہیے گا بڑا سجی ڈبر اٹھیر کم ہوئے تو اچھا بس ہی یہ بتائیں آج کل پاکستان کیسا لگ رہا ہے یہ تبدیلی زدہ پاکستان یہ خاک تبدیلی آنی سی ادھن علوہ سی چنگیں نہیں تھا نہیں آپ اچھے آپ تو ہرگز اچھے نہیں تھے تبدیلی آئے نہ آئے لیٹ آئے دیر سے آئے لیکن کرپشن کا کلاکمہ ہوتا تو نظر آ رہا ہے نا جب ہوگا تب بتائیے گا آغاز تو ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب کے اپنے پلے ہی کچھ نہیں نیب کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے لیجسلیشن ہونے والی ہے اس کی امپاورمنٹ ہونے والی ہے اب اصولی طور پہ نیب کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا جی شباز شریف کو کس چکر میں وہاں پروڈیوس کیا جا رہا ہے یہ ایک نئی ذمہ داری دی جاری ہے پہلے اس طرف سے کلیر تو ہوں یہ کلیر ہوں گے تو پھر ورنہ ہمارا اتراز ہے اس پر صرف شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ریمانٹ کے اندر آپ کے پروڈکشن آرڈر نہیں ہو سکتے آپ جب قید میں چلے جائیں بقاعدہ پھر آپ کے ہوں گے کوئی اور نہیں بور رہا پی ٹی آئی کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ کرنا کیا ہے پی ٹی آئی کو کسی چیز کی سمجھ ہے بھی کیا سمجھ کے کیا سوچ کر اقتدار میں آگئے ہیں بیٹھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں سچ پوچھے نا تو مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دفعہ واقعی ہمیں اقتدار مل جانا ہے پی ٹی آئی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی سیٹیں مل جانا ہے تو پھر دھیان ادھر ہی جاتا ہے کہ یہ سیٹیں انہیں دلائی گئی ہیں انہوں نے لیڈ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہماری تو تیاری نہیں تھی ہماری تو نظر اگلے الیکشن پہ تھی یہ پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کو دعائیں دیں ہاں اسٹیبلشمنٹ کو دعائیں ہم سب دیں گے اس وقت جب یہ پی ٹی آئی والے ڈیلیور کریں گے لیکن اگر ڈیلیور نہ ہوا پھر یہ سارا ملبا اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں جائے گا انشاءاللہ جو لوگ کسی چیز پر یک جا تو ہیں یہ اور ویسے اصران خان کیس بھی آج کل تیز ہوا ہے وہ آج کل تو پاک پتن کا ایک کو چھوٹا سا ایک سکینڈل نکلا ہوا ہے اور چھوٹا نہیں ہے سترہ سو کنال سے بڑا گھپل ہے سر ہوئے ہوئے بطور وزیر اللہ نواز شریف نے جی سر پنجاب کے اور درباروں کی زمین بیج کے کھالی گئی ہے اس کے بعد حجرہ شاہ مقیم کا دربار بھی نکلا آیا ہے آپ کون کون سی جگہ پکڑیں گے دیکھ رہے ہوں نمی تیلی لانی موچ کو گال لائی ہے ادروں ہوئے گی وہ کچھ اور کہے گا میں تو صرف یک لفظی تفسرہ کرنے لگاتا چلیں وہ بھی نہیں کرتا کریں کریں تفسرہ بس اس بات پر میں تو یہی کہوں گا واو ان تو کسینا لیلا چکے آجائے نا وہ بھی شہن شال مو کر کے گھنے دا ہے واو اور پھر نہ کرنا میری طبیعت نہیں ٹھیک میں تروں داز دماؤں اور شاہی حکیم کتھ ہے مر گیا شاہی طبیب کا بلایا جائے اچھا یہ ملکہ نہیں ہے کیا زیرو میٹر ملکہ بلکہ آلیہ اپنا تعرف کروائیے گا رہنے دیجئے بادشاہ سلامت ہم آپ کی حرکتوں سے بہت تنگ ہیں اچھا ملکہ جتنی بھی آئی ہیں نا وہ ان کی حرکتوں سے تنگ ہی رہی ہیں ملکہ آلیہ کہیے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاہی طبیب کو بلایا جائے اور سنڈانی پیاد کسے کھچر دی اولاد آ شاہی طبیب حاضر ہوں حاضر ہیں اچھا ہے طبیب لیکن حلیہ اس کا کموالوں جیسا ہے جو دل چوندہ کہنے ہیں انہوں کو ہے پروہ کیسے کال دی کہ گلتو بیک ہی بھی کر سکتا ہے اس حکیم کی کیا خاصیت ہے جس کی بنا پر آپ نے شاہی طبیب انہیں بنا رکھا ہے حکیم صاحب نے اگلا چورن اٹریڈیوز کریا ہے اپنی زندگی بچوں آنڈا اور آنڈے دی زردی کر دیو کھا لی آنڈا اور بال کے سپیدی کھاؤ آپ نوجوان رہو گے انتہائی احمقانہ بال آنڈے کا سارا حسن اس کی زردی ہے آنڈا بہترین کلسٹرول ہے دن میں دو ابلے ہوئے انڈے کھائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے زردی سمیت جی لیکن انڈا جب فرائی ہوتا ہے جب آملیٹ کے چکروں پڑ جاتے ہیں پھر آپ اس کا ستیہ ناس کرتے ہیں بیمار خدا دی قسم ہے شیفدہ کورس کر نہیں آیا وہ گل کرو جی میری ہے گردج پتھری ہے ایک علاج شہنشاہ مظلم صرف اور صرف ایک علاج ہے جو میں بیسیوں مرتبہ بتا چکا ہوں جو کچھ کمایا ہے جو یہاں ہے اور جو انگلنڈ ہے امریکہ ہے میڈل ایست ہے وہ اس ملک کو ان عوام کو تفہ میں دے دیں اچھا جی اس طرح میرے مسئلے سارے حل ہو جانگے بظاہر دنیاوی طور پر حل ہو جائیں گے آپ کی آقمت نہیں سمرے گی وہ کس طرح سمرے گی جی سب کچھ لٹا دیں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو یعنی آپ کی مدد میں کر رہا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوگی آپ کا ذمہ لیتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے خاندان ہے لیکن میں میرا ادارہ تمام عمر آپ کو وظیفہ دینے کے لیے تیار چھے پائیساں نو جیل چیوی چیہن نہیں لیندن اچھا نوی ساڑی پہلے عزت کر رہا سیا چھے تو تو اقیق میں ہے نوی امن ہو سو اور دے کل ایکسٹر آرڈر ہی زین ہے اینو سے شاہی شاہی ہمیں مزاق نہ کہنے یہ ساڑا رشتے دار نہیں مجھے تو لگ رہا تمہارا رشتے دار ہے نہیں تو ساڑا گفتگو انجی کرنا بہرم خانے ترنا پہنڈ بھی آئی ہی ہے یار میں تو سمجھتا ہوں آپ کے رشتے دار ہے یہ اللہ پاک دی قسم ساڑا ہے ایدنا کوئی تر نہیں لال سنو یار بہرم خان استاد باہر جانتی تیاری کرو میں اس ملک نہیں رہنا مدند آتیا کیسے نہیں رہ سکتے تمہیں یار ساڑی مردی یار نہیں رہتے کیسے نہیں رہ سکتے دالت نے بھیجا ہوئے تمہیں دالت نے بھیجیا ہوتے میں نہیں رہتا پاہی بادشاہ کھل رہا پایا سپریڈن صاحب نے کیا تڑا شو رہایا نا مار بار کے تڑا تر بار پاندھنا اچھا دیکھو یہ واقعی پنجاب پولیس جو میں رہا دا ٹیم رکھے نا دا ملاقاتا جو میں رہا نو وہ ملاقاتا ہوں دی بار گڈی کھلا رہا نی جگہ نی ہوں دی بھوکا کتنے سموسے شامیاں مطلب ایک تو اس کو شامی کباب کو مونس کہہ رہا ہے اور پھر اس کی جمع کر کے شامیاں شامی نو شامی کھڑا اور میں نانی کہا دیا جی کی کہا دیا مسکین آنمیوں نو کدھی کدھی کھان نو ملتا ہے یار یہ تمہارے رشتہ دار ہے حکیم خدا بھی قسمے نہیں ہے اے قابل حکیم نے اے نا دیارتے شفاہ بہوتے اور محل بھی شاہی حکیم دوائی خود بناتے ہو میں خود ملاتا ہوں آج تو بعد میرے لئے دعائی لیا ہے نا میں چھتر مارا گا ایرم خان جی شہنشہ سلامت اسی اور حکیم کو لاؤ یہ تو بیکار حکیم ہے کتو لیاو جی باہر نکلیں گا نا نالا ہم آمد ادھر الحکیم بیٹھا ہو ادھر نالا بیٹھ رہے خشکاسی دعائی دن دا اچھا یہ بتائیں آج کل خرچہ کون چلا رہا ہے آپ کا مان سنگھ یار مان سنگھ بھی ڈیپینڈ کرتے رہا ہوگے تلپتہ ہے مان سنگھ ساڑا علیم خان لگا ہے اچھا یہ نہیں آپ کی ایٹی ایم ہے اگر انہو بھی نہیں چکے انہو کوئی نہیں چکے لے جاندہ یہ دی کاردی آپ پڑی بھاؤ جی مان سنگھ کا بلا جائے بانتن حاضر ہو اچھا انہو کدھی بخار بھی نہیں چڑے اچھا خانہ خراب ہو جائے مان سنگھ کوئی نئی شادی کی جی نئی شہنشاہ موظم کوئی پرانی بہت ہوئی ہے ایک منٹ کیسے آفتاب صاحبہ ملکل ٹھیک تھا آپ کو نیا سیٹ مبارک ہو اور بادشاہ سلامت آپ کو نئی ملکہ اچھا تو انہو بتا ہے اے حکیم مان سنگھ سب سے پہلی بٹی ہے آج تک ایدی حکمت سے ہی چال رہا ہے اچھا تو بیٹ کوئی گل نہیں کرنی نی تو ادروں فیروں نے کہا دینا تو اڈا رشتہ دار ہے نہیں یہ تو رشتہ دار ہے خیر انڈرسٹوڈ ہے اچھا اے توسی جڑی گل کر رہے نا حکیم نو کٹواؤنہ لی کر رہے ہو اچھا میرے والے نہیں ہونا میں حکیم پندنہ جے پھان کے اچھا ملکہ آلیہ آپ کیا کرتی ہیں کیا مشاغل ہیں آپ دیکھئے مجھے گھڑ سواری کا شوق ہے اچھا شمشیر زنی کا شوق ہے مطالعہ کی شوقین ہوں اور سلطنت کے امور میں بھی دلچسپی لیتی ہوں آپ کو کیسا لگا دربار اکبری اس پورے دربار میں مجھے سوائے مان سنگھ کے کوئی بھی معقول شخص نظر نہیں آیا آہا شکریہ چل بار چل آئی تمہارے جانا آئے اور یہ تمہاری ایٹی ایم ہے وہ وہ سر تفکرہ دے لے جائے باجی نے چوب دا نو کہن دا بسا بھی لیا ملکہ آلیہ تینی خیال آ رہے کہ تو کہی بھی میں معقول یہ لگ رہے تینیو ہے حکیم پسند نہیں آ رہے اے جڑا سروتہ جائے اینی تین پسند آ رہے بادشاہ سلامت اپنی باتیں دیکھئے کیا یہ معقول انسان ہے باجی امی نو ڈیمیج پیس بکھا کے متاثر کر رہے بادشاہ سلامت ہے آ رولے جو میں پولی گیاں باہر تڑے پراؤنے آئے کون آیا ہے بابلو تا نال باجی بلایا جائے آئے باجی آئے 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 آج ویسے آپ کے رشتہ داروں کا دن ہے آب باجی آئے میرے رشتہ دار نے نہیں ہے بابلو کیا آل ہے تمہارا چچو جی آپ شنائے ٹھیک ہے آپ آئے ٹھیک اینو رشتہ دار مان لیا منو نہیں آپ بتائیے کیسے ہیں بلکل ٹھیک آپ تیاری پکڑ رہی ہیں پھر آپ کا گروپ وہی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھے گا انشاءاللہ ہم حیران کر دیں گے وہ کیسے جس طرح بے نظیر نے کم بیک کیا تھا اس طرح میں بھی کروں گی اگر آپ مصر ہیں بے نظیر بننے پر تو ٹھیک ہے اوڑی کیم صاحب اچھالے جا وہاں آپ کو نئی بات کا پٹا چلے آپ کونسی نئی بات چچو شباز کے بھی چار فلیٹ نکلے چار فلیٹ شباز شریف کا نالے والا کیس نکل آیا ہے حکیم صاحب دا نالی والا کیس نکل آیا ہے تم پتہ نالا کیا وہ جو انہوں نے پل بنایا تھا ممزان شکر مل کے لیے جی وہ بھی کیس نکل آیا ہے پیٹے ببلو چھو جو تو میرے فلیٹ پڑے کے بیچ کو ہے تو نہیں یہ ساڑے رشتے تھا رجی شکر چلو جی چلو جناب ملاقات دا بات کھتم ہو گیا صاحب آنا لہا تھوڑی دے رہنے دونے جناب صاحب آگیا دے نا نمی باندھ کار دے نا اب ببلو دا بھی کیس کھول نہ لہا ہاں جو بچے چلی نہ روکا یار تھیرو نہیں چھوڑ نہیں چھوڑ کوئی گل نہیں آسدہ سوڑا آہ یا دیکھو نا بچے سوڑا سندے بانگیا شاید 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 سلامت حکیم نے آن تو انکار کر دیتا ہے وہ پھر پی ٹی آئی کے نام پر بھی نہیں آیا وہ سار پی ٹی آئی دے بھی خلاف ہویا ہے وہ کیوں؟ وہ کہا نا جا بزدار ہوں ساٹھے صرف تکی تھے ٹھوکے آئے نا نے تیروں کادلی بلائے آسی اے باشا کھلو اپنی دعائی لینہ ہے یار مز کا خیز کتنا ہے اے حقیم نہیں یہ دی چھیڑ حقیم ہے یار یہ انتہائی بیکار شخص ہے اس نے آپ کا بھی وقت ضائع کیا اور ہمارا بھی کنا کابل آدمی بندے گا ہمارا بقت ضائع کیا بند ہے نو اے پچھے گو تو کیڑا ایتھے کام کر رہے ہیں اچھا چپ رو با تو اور ہاتھ سیدھے کرو بیرم خان بادشاہ سلامت کیا سکیل گفتگو ہو رہی ہے یہاں کوئی منورنجن کا بھی انتظام کیجئے منورنجن کا انتظام کیا جائے شاہی بنجارے حاضر ہو آپ کی مانگ میں چتارے ہیں ہم ترستے ہیں لوشنی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے آداب آلم پناہ پہلے مبارک نے دے دیا وڈے صاحب نو مبارکہ آن وڈے سیٹ دیا بنجارو ہاں جی آلم پناہ سنایا جائے بادشاہ سلامت ہے جی رہن کا لگیاں رہن تو آدیاں آئے 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 رہن کا لگیاں اوہ فسین ہے آلم پناہ کیا سننا پسند کریں گے یہ ملکی سیاست پر کچھ بھی سنا دو لاؤ جی بزدار سامدھی کہا لگی جنب اوہ بانگا اے بانگا اوہ بانگا اے بانگا میرا بانگا اے بزدار سیاں این اوپر آن کرو اے کیا بانگا اے بزدار تمہیں کس نے کہا ہے وہ بانگا سادہ ضرور ہے سادہ ہونا اور بات ہے بانگا نہیں ہے پہلی چیز ہے جو اس بنجارے نے صحیح کہی ہے ہاں تمہیں سوٹ کر رہی ہے نا اوہ بانگا اے بانگا میرا بانگا اے بزدار سیاں اے ان اوپر آن کرو رسے سیاں اے ایک کر کے پرے ہو رہے ہیں آغاز جانگیر ترین سے ہوا تھا علیم خان بھی دھر لیے گئے خان صاب دے ان وزیر کوئی ویلا کوئی نکمہ خان صاب دے سن رہے جرا سن رہے ہو خان صاب دے وزیر کوئی ویلا کوئی نکمہ بات تو سچ ہے مگر بات پھر اسوائی کی یہ نکمہ کون ہو سکتا ہے کیوں جی غلام سرور خان صاحب نے کافی مایوس کیا ہے اچھا باقی ساروں نے آپ کو خوش کر دیا نصر ان کے بعد جو تگڑی منسٹری تھی جو اٹھارہ عرب ڈالر ہمیں بچا کے دے سکتی تھی اس نے میڑا گھر کیا ساری معیشت کا میں سمجھتا ہوں افریدی صاحب کے علاوہ کسی وزیر نے فیلال کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسے منشن بھی کیا جا سکتا ہے مراد سعید نے نو عرب روپے کی ریکاوری کروائی ہے مراد سعید نے وہ جو دو سو عرب والی بات کی تھی نا ابھی اس کی کاٹ اس کا اثر ہی زائل نہیں ہوا ویسے علی زیدی اچھا کام کر رہا ہے لیکن علی امین گھنپور بھی ہے وہ شہد والے خالص شہد والے جی اور فیصل وڈا بھی اچھی پرفارمنس ہے اس کی او خان صاحب دے ہینے وزیر کوائی لا کوئی نکمہ خان صاحب دے ہینے وزیر کوائی لا کوئی نکمہ خان صاحب دے ہینے وزیر کوائی لا کوئی نکمہ ساڑے ہاتھ پڑا دیتا تم دیلی طاقت لما بھائے بھائیں ه COLT ایک منہ فائی حکیم صاحب کی انہوں نہیں لڑائی سہیڈ تھی ہو جہا تو اسی فوت نہ ہو جاڑا ملکہ علیہ اپنے آپ کو مضبوط رکھئے گا یہاں پر ہو کیا رہا ہے اچھا منو رنگے نو رہے ہیں سلے لاہی یہ ہے کون یہ تھی ایسی تھوڑی جے پیسے دینے ہیں پی ٹی آئی دے وزیران دی طرح ہر فیلے مانگ دا رہی تھا تھوڑے نہیں ہدی ادھب اوہ سلیاب میرا ہوتو میں ہزار مرتبہ کہا ہے کہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے اچھا ملکہ بھی نہیں وہ میرا دیتی آنی ہونے پہ ہے ہدی ادھب ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے اب یہ بات باقاعدہ جوتوں کی طرف جا رہی ہے میں تمہیں کہا رہا ہوں یہاں سے چلے جاؤ تنوں پتہ نہیں کہ میں نہیں جانا میں تنوں لے کے جو مگا اے مرتبہ میں نے کہتی ہے کہ چلے جائے یہاں سے یہ نہیں کھوڑے پھارا شہینشاہ ہے ایتر لے آئے پھار ذرا ہے ایتر اے پھار شہینشاہ چھڑ پھار دیلوں پھار شہینشاہ ملکہ آلیا یہاں سے کچھ پیچھو جائے ایتر آئیو پھار شہینشاہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا